کرتے ہیں ایک اہم خبر سے اور خبر ہے کراچی کے گٹر باغیچہ سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی کے گٹر باغیچہ کی دو سو اکر زمین کی الوٹمنٹ منسوخ کر دی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ رفعی مقاصد کے لیے الوٹ کی گئی زمین کو رہائش کے لیے کسی طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا گٹر باغیچہ کی زمین صرف تعلیمی مذہبی یا رفعی مقاصد کے لیے بھی جا سکتی ہے اس تمام پر معاملے پر بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندگار نوید صدیقی اور شفی بلوش نے ہمیں جوائن کیا نوید سب سے پہلے آپ سے گفتو کو آغاز کریں گے کہیں گے سپریم کورٹیں مزید کیا حکامات جاری کی ہیں آج کی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت دور اکنی سپریم کورٹ کے بیجنس کیس کی سماعت کی ہے اور سپریم کورٹ نے کی ایم سی ایمپلائیز کوپریٹر سوسائٹی کو زمین کی الارٹمنٹ منسوخ کرتے ہوئے عدالت نے دو سو ایکر زمین کی الارٹمنٹ بھی غیر قانونی کرا دیتی سندھ حکومت کی جانب سے دی کے منظوری بھی غیر قانونی کرا ایرمنیسٹریٹر کے ایم سی فولی طور پر زمین کا قبضہ وہاں گزار کر رہا ہے ایرائیت دی ہے سپریم کورٹ نے کورٹ کا کہہ رہا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے منظوری بظاہر سیکشن افتر نے دی ہے منظوری کی خط میں مجاز آتھارٹیج کا کہیں ذکر نہیں قانون کے مطابق زمین صرف تعلیمی مذہبی ارفاہی مقاصد کے لیے دی جا سکتی ہے کورپریٹر سوسائٹی کو شخصیت ہے تنظیم ہے نہ ہی ترکاری ادارہ ہاؤزنگ سوسائٹی کو زمین دینا ارفاہی مقاصد میں نہیں آتا کی جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بیچ نے اس کیس کی آم کیس کی سنائی کی ہے اور عدالت کا کہنا تھا کہ کیم سی نے گھٹر پاگی جا کی جو دو سیکل زمین تھی وہ غیر قانون کی اس میں افسی فیصد مناظمین آباد تھے اور تقریباً تین لاکھ سے زیادہ لوگ اس پر رہاش وزیر تھے اور کیم سی کے جو وکیل تھا انہوں کا کہنا تھا کہ عدالت بیوہ خواتین کے بنیادی حقوق کبھی سوچے زمین کا مقصد کرنے والوں کے پیچھے لیاری گینگوار کے لوگ ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت نے اہلیان کراچی کے بنیادی حقوق کو مدد نظر رکھا ہے بیوہوں کے پنشن کی صورت میں ان کا حق مل رہا ہے سوسائٹی کا کہنا تھا کہ اتنے پیسے نہیں ملتے کہ بیوہ خواتین گھر بنا سکے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ریلوے سمیت کئی اداروں کی سوسائٹیز ختم کی ہیں کہ ایم سی اپنے ملازمین کو براہرات کے پیل واسطہ زمین نہیں دے سکتا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا ہم سپریم کورٹ کی زمین اپنے ملازمین کو دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس پار پلان اور دیگر آرازی بھی ہے سپریم کورٹ کی زمین ججز کے کام آئے گی یہ کہنا ہے کہ وکیل سوسائٹی کے جس پر چیف جسٹس کا جانتا کہ کورٹ کی زمین صرف سپریم کورٹ کے کام ہی آ سکتی ہے ججز کے نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ہونے والی اہم سماعتی کاربائی کا احوال نوی صدیقی ہمیں بیان کر رہے ہیں نوی صادی رہے گا تمام طرح معاملے پر گٹر باغیچہ سے متعلق کیس ہے کیا اس پر گفتو کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے شفی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفی اہم تیسلہ ہے سپریم کورٹ کا آج کی سماعت کے دران یہ معاملہ ہے کیا گٹر باغیچہ پر رہائش کا معاملہ اٹھایا کب گیا تھا اور اس مقصد کے لیے یہاں پر تقریباً دو آزار اکر کے قریب یہاں پر زمین علاوٹ کی گئی تھی لیکن قیمت پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں اس زمین پر جو ہے وہ ایک قبضے کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک کہ سرکاری ادارے بھی خود جو ان قبضوں میں ملوث پائے گئے یہاں پر سپریم کورٹ بھی بتایا کہ میر کراچی کی جانب سے اور کیمشی کی جانب سے مختلف اداروں کو مختلف پرپس کے لیے زمین علاوٹ کی گئی لیکن آج ایک پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تمام اپیلے مسترد کی اور اس زمین کو اس کی اصل حالت سے بھال کرنے کا حکم دے دیئے اور ساتھ ساتھ حکومت سندھ اور شہری اداروں کو بھی دارت سے حکم جاری کیا کہ تمام نیز منطوع کر کے اسے اس کی اصل حالت سے بھال کیا جائے اسے قبل کراچی جسری میں بھی جسٹس گلزار عمد کی سبرائی میں بھی یہی فیصلہ دیا تھا جس کے خلاف کچھ اپیلے دار کی گئی تھی اس زمین پر چند دائیوں سے ایک تو آہ سابق میر کراچی فالس اتار کے دور میں دو سو ایکر زمین مختلف کی گئی تھی اور اس کے علاوہ آہ اسی آہ گھتر بھالی شاک کی زمین پر آہ جو ہے وہ ریائشی آہ جو ہے وہ مختلف معافیت کی جانب سے منصور مطالب کا امترائے گئے آہ سیگرز اور ایک سو بیس گرز کے کٹنگ جو ہے وہ پروپ کیے گئے اور آج بھی وہاں پر ایک بہت بڑی آبادی آہ اس کے زمین پر قائم ہے اور اسی طرح مختلف ماربل سیفٹیوں کو بھی آہ جو ہے وہ الارٹ کی گئی کچھ زمینیں اور مختلف آہ تجاعتی سردرمیں بھی اس زمین پر جو ہے وہ تقریباً جاری ہے آہ مہر کراچی کی جانب سے اتار کو بتایا گیا تقریباً ایک ہزار سے دیکھر بارہ سو آہ جو ہے وہ ایکر یہ زمین ہے اور جس کے تقریباً صرف دو سو ایکر پر قفضہ کیا جاتا ہے لیکن درخواب گزار کے جانب سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ اس زمین کے نفشے زیادہ حصے پر جو ہے وہ قفضہ کیا گیا ہے ماربل سیکسیاں بھی ہے اور مختلف سجارتی سردرمیں بھی قائم ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ باقیدہ سرکاری اہداروں کی جانب سے جو ہے انہیں علاٹ بھی کیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ میں چونکہ آہ اس سے قبل بھی اس زمین کی تمام مانسو کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ کے سیسے پر اب تک عمل درامت ہوتا نظر نہیں آتا اپنی بری تعداد میں لوگ وہاں پر ریائش پذیر ہیں اور اب بھی وہاں پر بھرے پیمانے پر جاتی سرگر میں جاری ہے اور جبکہ دوسری جانب اسی قبل بازی سے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جب وہ اگری کلچر زمین کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے جہاں اگری کلچر پر پرس کو بھی یہاں پر ختم کیا جائے اور اس پورے زمین کو اسی پر فارک کے لیے استعمال کیا جائے کہ تو دوہزار ایک میں سابقی صدر پروز مشرف نے یہاں پر ایسیا کا سب سے بڑا فارک کا منصوبہ لانچ کیا تھا لیکن اس منصوبے پر بھی اب کوئی عمل درامت نہیں ہوا بڑی تعداد میں شہری ابھی بھی وہاں پر رہائش وزیر ہیں گٹر باغیچہ کے معاملے اور کیس سے متعلق گفت